ہم دسکشن کریں گے ہائپر بولک ایکزمپل پر جس میں ہمارے فوسائی اور ورٹسز گیون ہیں تو جیسے کہ لاس لیکچر میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایکس کوارڈینٹس گیون ہیں جبکہ وائی کوارڈینٹس زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو او ریجن ہے وہ زیرو زیرو پر بنے گا جو سینٹر ہے وہ زیرو زیرو پر بنے گا اور ساتھ چونکہ ایکس کوارڈینٹس کے ویلیو گیون ہے وائی کوارڈینٹس زیرو ہے تو اس کیس میں ایکسس جو ہوگا وہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہوگا کیونکہ ایکس ایکسس کے ہی اوپر ہی وائی کوارڈینٹس جو زیرو زیرو ہوگا تو سولوشن میں ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ سینٹر اس کا کیا ہوگا مطلب جو مین ایکسس ہوگا جس پہ ہیپر بولا ہوگا وہ جیسے آپ کو میں نے کاما ہے کہ y کوارڈینٹ زیرو ہے تو y کوارڈینٹ کہاں زیرو ہوتا ہے ایکس ایکسس پہ ہوگا تو and the transverse axis and the transverse axis is transverse axis is along the x-axis along the x-axis along the x-axis ٹھیک ہے اچھا جو فوسائی کے کوارڈینٹس ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس c ہوتا ہے تو here c کے جو value ہے plus minus c تو just وہ direction کو show کرتے ہیں کہ right side پہ ہے یا left side پہ ہے تو c basically 4 آ جائے گا اور دوسرا جو vertices ہوتے ہیں یہ ہم اس کو a سے show کرتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ f of i کو ہم c سے show کرتے ہیں اور vertices کو ہم a سے show کرتے ہیں اور a کی value یہاں سے آجائے گا ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس جس طرح ellipse میں ہم نے ایک relation کی لکھا تھا کہ b, c اور a کا کیا relation ہوتا تو اسی طرح ادھر بھی b, c اور a کا آپس میں جو relation ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے b square is equal to c square minus a square کی equal ہوتا ہے values put کریں گے جو ہمیں given ہے c کی value given ہے تو 4 square minus a کی value given ہے 2 square آجائے گا so b square is equal to 16 minus 4 b square is equal to 10 b کی جو value ہے وہ آجائے گا plus minus sorry 16 اور یہ آجائے گا 12 اور under root 12 کو آپ لکھ سکتے ہیں as it is yes go simplify تو b square basically ہمارے پاس آجائے گا 12 آجائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے b square بھی آ گیا اور a square بھی ہمیں پتا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو axis ہے وہ x axis پہ ہے تو جب آپ کا x axis بنے گا تو اس کا مطلب بھی ہوگا کہ x کی value positive ہوگی اور y کی value negative ہوگی تو یہاں سے ہم لکھیں گے as x square divided by a square x square divided by a square یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور minus y square divided by b square is equals to 1 a کی value ہمارے پاس آئے گی 4 اور y square b square کی value آگی 12 is equals to 0 یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس is the required equation of is the required is the required equation of hyperbola the required equation of hyperbola ٹھیک ہے اور اس کے اگر graph کو draw کیا جائے y axis ہو گیا x axis ہو گیا یہاں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو فسائی تھا فسائی ہمارے پاس کیا آرہا تھا c4 تھا تو فسائی کیا ہوتا ہے plus minus 4 آتا ہے تو یہ آپ کے پاس لٹسے میں f کر دیتا ہوں 4 0 اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں f dash which is minus 4 0 ٹھیک ہے اچھا vertices ہمارے پاس plus minus 2 a آرہا تھا تو یہ اس کو a کہہ دیتا ہوں 2 0 اور یہ a dash minus 2 0 آجے گا تو اس کو اگر ہم graph کے form میں بنائیں تو یہ ہمارے پاس graph جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو shape ہوگی وہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے بن جائے گی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ example آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسی طرح ایک اور example ہم discuss کر لیتے ہیں example number 2 اچھا example کے statement یہ ہے discuss and sketch discuss and sketch discuss and sketch the graph the graph of the graph of the equation the graph of the graph of the equation 25x square minus 16y square 400 100 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک equation given ہے ہم اس کو پہلے تو discuss کریں گے کہ یہ hyperbola ہے اور کس form میں hyperbola پھر اس کا graph ہے وہ ہم کریں گے ٹھیک ہے اچھا اگر اس کو student دونوں sites پہ 400 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا جائے کیونکہ hyperbola میں جو ہم نے equations پڑی ہے وہاں right side پہ ہمیشہ one exist کر رہا ہوتا ہے اب یہاں چونکہ right side 400 ہے 400 کے ساتھ ہی ڈیوائیڈ کریں گے x square minus 16 divided by 400 y square 400 divided by 400 cancel ہو کے آجائے گا 1 یہ آپ دیکھیں 25 16 400 ہوتا ہے اور 16 25 000 کتنا ہوتا 400 ہوتا تو ہمارے پاس یہاں سے equation بن جائے گی x square divided by 16 minus y square divided by 25 is equal to 1 ٹھیک ہوگی بات اچھا student اس کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں x square divided by 4 square minus y square divided by 5 square divided by 5 square is equal to 1 ٹھیک ہے تو انشاءاللہ next جو lecture ہے اس کو ہم یہ سے continue کریں گے جس میں ہم اس کے دیکھیں گے اس کی کوشن کس طرح سے بنے گے تو اپنا گے ژی گھ ژی ژی موسیقی